بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پرانے زمانے کی بات ہے ایک نادلی کا رہنے والا تھا وہ کام کے سلسلے میں لاہور آیا اور اس کے پاس کافی موٹی تھے اس نے وہ موٹی ایک مجلس میں کھولے ان میں سے ایک موٹی نکال کر لوگوں کو دکھانے لگا یہ موٹی سب افروز ہے یعنی رات کو چمکتا ہے جب اس نے سامان سمیٹا اور اٹھ کر جانے لگا اس مجلس میں ایک چور بھی بیٹھا تھا وہ چور اٹھا اور اس سنار سے پوچھنے لگا جناب آپ نے کہاں جانا ہے مجلس آمین ازرات اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک شیئر اور سبسکر لازمی کیجئے گا شکریہ سنار نے جواب دیا دیلی جا رہا ہوں چور نے کہا اتفاق دیکھیں میرا بھی وہی کا پروگرام ہے چلیں مل کر چلتے ہیں اس طرح وقت اچھا گزر جائے گا سنار بھی اس وقت سمجھ گیا یہ میرا ہمصبر نہیں ہے اور اس کا کیا مقصد ہے سنار سمجھ دار تھا وہ سمجھ گیا کہ یہ اس موتی کے پیچھے ہے اس سے کہنے لگا ٹھیک ہے آؤ چلتے ہیں اس طرح دونوں مل کر سفر کرنے لگے سارا دن سفر میں گزر گیا اور شام کو جب سونے لگے تو چور نے واسکٹ جو پیانی ہوئی تھی اتار کر علیدہ ایک جگہ پر لٹکا دی سنار نے وہ موتی اپنی جیر سے نکالا اور نظر بچا کر وہ قیمتی موتی اس چور کی جیب میں رکھ دیا اور خود بے فکر ہو کر سو گیا ابھی چور رات کو اٹھا اور اس کی جیب اور اس کا سارا سامان دیکھنے لگا لیکن کہیں بھی اس کو موتی نہ ملا آخر وہ سو گیا صبح اٹھتے ہی سنار نے نظر بچا کر وہ قیمتی موتی چور کی جیب سے نکال کر اپنے پاس رکھ لیا جب چور اٹھا تو اس نے ناشتہ کرتے ہوئے سنار سے باتوں باتوں میں پوچھا وہ جو قیمتی موتی تمہارے پاس تھا کہاں ہے رات کو چمک تو نہیں رہا تھا سنار نے موتی جیب سے نکال کر دکھایا اور کہا یہ تو میرے پاس ہے چور حیران ہو گیا میں نے تو اس کا پورا سامان چان مارا لیکن مجھے یہ کہیں نہیں ملا لیکن یہ تو اس کی باس ہے خیر آج رات کو نکال لوں گا سنار نے اولی رات پھر وہی عمل کیا ادھر چور بھی ساری رات ڈھونٹا رہا لیکن چور کو کچھ نہ ملا صبح کو دیکھا تو پھر سنار کی جیب سے موتی نکل آیا یہ کام تین سے چار دن تک ایسے چلتا رہا آخر چور نے سنار سے ایک دن کہا میں آپ کا ہم سفر نہیں تھا میں آپ کے ساتھ صرف اس موتی کی خاطر تھا آج میں آپ کو استاد مانتا ہوں آپ مجھے بتائیں یہ موتی کہاں رکھتے ہیں اس نے کہا تم دوسروں کی جیب میں دیکھتے رہے لیکن کبھی اپنی جیب میں بھی ہاتھ ڈالا ہوتا آج ہماری مثال بھی اس چور کسی ہے جو لوگوں کے ایپ ڈھونڈ رہا ہے اور جو در بدر رزق مانگ رہا ہے اور میرا اللہ وہ ہے جس نے سب کو جھولی میں ڈال دیا ہے جو دل میں رہ رہا ہے کاش وہ ہماری نظر کبھی اپنی طرف بھی مڑ جائے ہم لوگ دنیا کی پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن یہ بات بھول گئے ہیں کہ ساری دنیا بنانے والا ہمارے دل میں رہتا ہے مزد سامین حضرات اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک شیئر اور سبسکر لازمی کیجئے گا شکریہ